بجلی بیواغ کی کرنٹ لگنے سے ڈیت ہو گئی تھی بجلی بورڈ کی لاپر بھائی کے چلتے ہوئی یہ ڈیت ہوئی نمسکار بجلی کے خمبے میں کرنٹ آنے سے ایک ویکتی کی ہو گئی موت وارڈ نمبر چار میں بگوانہ رام باٹ کی ہو گئی ہے موت موت ہوگی ہی کیوں نہیں کیونکہ آپ جو درشیہ ہے جو دیکھ رہے ہیں یہ بجلی بیواغ کی کارہ پرنالی کی پول بھی کھولتا نظر آ رہا ہے نہیں ہے سرکشہ کے کوئی انتجام اسی لیے خمبوں کے اندر آ جاتا ہے کرنٹ یہ تاریں کھلی پڑی ہیں اور ہاتھ ہسانی سے نیچے سے لگ سکتا ہے اس پرکار کے ادارن ہنمانگرڈ جنگشن ٹاؤن میں دیکھے جا سکتے ہیں بجلی بیواغ کی ناکامی کہیں چاہے ہم ان کی کارہ پرنالی کے بارے میں کچھ بھی کہیں کہیں نہ کہیں بجلی بیواغ سچیت نہیں ہے اسی لیے آج ایک ویقتی کی جندگی لیلی ہے بجلی بیواغ کے کھمبے نے سرکشہ کے انتجام نہیں ہے تاریں ڈیلی ہیں اور بجلی بیواغ بے خوف ہو کر اس اور دیکھتا ہی رہتا ہے نہیں کوئی انتجام کیے جاتے ہیں اسی لیے بار نمبر چار نئی کھنجا ہنمانگرڈ کے بغوانا رام باٹ کی آج کرنٹ لگنے سے موت ہوئی ہے لوگوں نے دلنا لگایا بجلی بیواغ کے پرتی اکروش چتایا کہ نہیں انتجام کیے جاتے ہیں جندگی سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے بجلی بیواغ کے دوارہ اور پھر موقع پر ادھکاری پہنچے بجلی بیواغ کے ادھکاری پہنچے تصیل دار پہنچے پھر اسواسن دیا کہ تیس دن میں کھمبوں پر سرکشہ کا انتجام کیا جائے گا پھر کہیں جہاں کے لوگ مانے اور اس ویقتی کی لاش کو اٹھانے کے لیے راجی ہوئے تصیل دار دیکھ کے دوارہ جا کہا گیا ہے کہ راجہ سرکار سے ساہتہ راشی دی جائے گی اور بجلی بیواغ نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی اندان دلانے کا پورا پریاس کریں گے چاہے کچھ بھی کہیں جانے والا چلا گیا ہے اندان دیں راشی دیں لیکن بجلی بیواغ کے جو کارہ ہونے چاہیے جو سمیہ انسار کھمبوں کی دیکھ ریک اور سرکشہ رنجاب ہونے چاہیے کہیں نہ کہیں اس میں جرور کھامیاں چل رہی ہیں وائلڈ نمبر چار نئی کھنجا بھگوانا رام جی بھاٹ کی کرنٹ لگنے سے ڈیتھ ہو گئی تھی بجلی بورڈ کی لاپر بھائی کے چلتے ہوئے یہ ڈیتھ ہوئی بجلی بورڈ کے آٹھ سواسن برس ابھی جو ہے ہم یہاں سے بڑی دھا رہے ہیں پوٹ مارکل کے لے کے جا رہے ہیں بجلی بورڈ کے ادھکاریوں نے لکھت میں دیا ہے اندر تیس دنوں میں یہ جو ٹاور لگے ہوئے ہیں بجلی بورڈ ان کی جو سائیڈ میں چار دیواری ہوتی ہے اس کا کام تیس دنوں میں بودھا کروا دیں گے اور اس گریب ریوار کو جتنی سہترہاسی جیسے اندوان ملتا ہے اس کے انسار ہم بجلی بورڈ کی اور سے انہوں نے یہ آسواسن لکھت میں دیا ہے ان کو اندوان دلا دیا جائے گا دوسرا تیسیلدار صاحب آئے ہوئے تھے تیسیلدار صاحب نے یہ کہہ ہے راستان سرکار سے جو سائیترہاسی جیسی ہوتی ہے جیسی ملتی ہے اس کے انسار آپ مرگ ریپورٹ اور وہ پوشٹ مارٹم ریپورٹ کل دے دی جیے گا جتنا ہوگا ہمیں مریوں سے یہ کروائیں گے اس لیے ہم اس بگوانا رام جی کی جو دے ہے اس کو لے کر کے ابھی ہسپٹل کی اور جارے ہیں پوشٹ مارٹم کروائیں گے اور اس کے بعد میں پروش کار کریں کلم نیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ہنمانگار سے ریپورٹ